الحمدللہ آنے والا مہینہ جو ہے ذلحجت الحرام بہت ہی برکت والا بہت ہی عظمت والا اور اس کو قربانی کے ساتھ اور حج کے ساتھ اور اللہ کے جو پیارے ہیں ان کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے حج سارے کا سارا اللہ کے پیاروں کی اداوں کا نام ہے یعنی خانہ کعبہ کا تواف کرنا صفہ مروہ کی سعی کرنا اور میدانِ عرفات میں وقوف کرنا مزدلفہ میں جانا مینہ میں جانا اور پھر یہاں تک کہ شیطان کو کنکریاں مارنا بھی اللہ کے پیاروں کی ادایں ہیں اور یہ اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں یہ میری نشانیاں ہیں اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ہے وہ زد الحجت الحرام ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے آخری مہینہ بھی قربانیوں کا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں کا یہاں پر قربانی کس کی یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی اور محرم الحرام جو ہے وہ فاطمت الزہرہ حضرت سیدتنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لخت جگر امام حسین امام علی مقام امام تشناکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے تو یوں اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کے ذلہجہ کے پہلے جو دس دن ہیں یہ بہت اہم ہے ماہ ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں عبادت کرنا جو ہے اللہ کے نزدیک باقی تمام ایام میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے ان ایام میں ایک روزہ رکھا جائے یعنی یکم ذلہجہ سے لے کر نو تک فرماتا ہے کہ اس میں ایک روزہ رکھا جائے تو ایک سال کے روزوں کے سواب کے برابر ہے اور ان کی راتوں میں قیام کیا جائے تو لیلت القدر کے رات کے سواب کے برابر ہے لیلت القدر کا کتنا سواب ہے تو ذلہجہ تلحرام کے پہلے نو دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت بنائیں نیت کرنے کے انشاءاللہ رکھیں گے اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو بندہ ذلہجہ تلحرام کے نو جو روزہ رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو دس ایسی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جو دیگر ایام میں روزہ رکھنے والے یا عبادت کرنے والے کو نہیں حاصل ہوتی ہیں آپ کی سبحان اللہ بے سبحان اللہ پہلی فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے دوسری فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے تیسری فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے اہل و عیال کو اللہ تبارک و تعالی تمام مسئیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتا ہے چوتھی فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے پانچمیں فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی دگنا فرما دیتا ہے چھٹی فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ سکرات موت میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے آٹھویں ساتھویں ساتھویں فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کی قبر کی تاریکیوں کو نور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اس کی قبر کی تاریکیوں میں نور مہیا کر دیا جاتا ہے آٹھویں فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے نیکیوں والے پلڑے کو وزنی بنا دیا جاتا ہے اور نومی فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اسے جہنم میں گرنے سے بچا لیا جاتا ہے دسویں اور آخری فضیلت یہ ہے کہ اسے بلند درجات کی طرف چڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے اب یہ اتنے فضائل ہیں نوزل حجات الحرام تک اگر ہم ان میں عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دستوں ہمیں ملیں گے جو علماء نے فرما دیئے اور پتہ نہیں بہت سارے ہمیں مل جائیں نیت کریں کہ انشاءاللہ ازوجل اس پر عمل کی سعادت حاصل کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ ازوجل روایت کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا تھا تیری ذات کا وہ تو نہیں ہو سکا چل کم از کم مجھے کوئی ایسی دعا یا ایسی کوئی چیز سکھا دے کہ جو میں پڑھ لیا کروں وہ تو میری عرض پوری نہ ہو سکی کہ تیرا دیدار کرتا جس طرح زہری آنکھوں سے دیکھتا جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زہری سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے دیدار کیا ہے یہ تو نہ ہو سکا کوئی ایسی دعا سکھا جس کے ساتھ میں تجھے پکاروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہی فرمائی اے موسیٰ جب ذلحجہ کے دس دن داخل ہو جائیں تو تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے عرض کی یہ تو تیرے بندے بھی پڑھتے ہیں عام بندے بھی پڑھتے ہیں مجھے کوئی خاص ذکر سکھا جو میں خاص طور پر کر لیا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ان دنوں میں جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اگر سات آسمان اور سات زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑات دوسرے پلڑوں سے وزندار ہو جائے گا کیا خیال ابھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ تعالی آپ بسرہ کے مسلمانوں کے قبرستان میں سے گزر رہے ہیں ٹہل رہے ہیں رات کا وقت ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر سے نور نکلتا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں اتنے میں آواز آتی ہے کہ اے صفیان کیا سوچ رہے ہو یہ نور کس وجہ سے نکلا ہے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ کس وجہ سے نکلا ہے آواز آتی ہے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے نکلا ہے اشرہ ذلحجہ میں یہ بندہ جو تھا وہ روزے رکھا کرتا تھا اے صفیان تم بھی روزہ رکھا کرو تمہیں بھی یہ نور عطا کیا جائے گا تمہیں بھی اس قسم کا نور جو ہے وہ عطا کر دیا جائے گا اب کیا خیال ہے روزے رکھیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے نہیں بھی رکھے جاتے تو کوشش کرنی چاہیے اب طالب العلم اگر روزہ رکھے گا تو وہ سبق کیسے پڑے گا سبق میں کتا ہی ہوگی تو یہ نفلی روزہ ہے نہ رکھے بارحال جس سے بن سکے اب میں روزانہ سفر میں جاتا ہوں کبھی بورا کبھی بیاری میرے خیال سے میں ابھی نہیں رکھ پاؤں گا لیکن نیکی کی بات آگے پہنچانی چاہیے اس سے دوسروں کو بھی جذبہ ملتا ہے 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 موسیقی